دوستو جب ہم اپنے گوگل کروم کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایڈ شوٹکٹ کی اوپشن ملتی ہے یہ کس لیے ہوتی ہے اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا پرپس کیا ہے ایڈ شوٹکٹ ہم کیسے بنا سکتے ہیں ان کو بنانے کا پرپس کیا ہوتا ہے آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹوپک ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تو یہاں پر سب سے پہلے میں گوگل کروم میں اوپن کروں گا یوٹوپ کو تو یوٹوپ کو کیسے میں سرچ کروں گا سمپلی میں سرچ بار میں جاؤں گا اور یہاں پر یوٹوپ کو سرچ کر کے اوپن کروں گا یہاں پر مجھے اس کا یوٹوپ کا لنک مل رہا ہے اس پر کلک کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پر یوٹوپ اوپن ہو چکا ہے اب میں بیگ جاتا ہوں کیونکہ میں فائیور پہ کام کرتا ہوں ایسے فری لانسر تو اب میں فائیور کو بھی سرچ کروں گا اب میں فائیور کو اپن کرنا چاہتا ہوں تو دیفنیٹلی مجھے اس کا کوئی آئیکن تو نظر نہیں آرہا تو مجھے اسے بھی سرچ کرنا پڑے گا تو یہاں پر سرچ بار میں میں لکھوں گا فائیور اور یہاں پہ جو اس کا لنک مل رہا ہے اس پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فائیور اپن ہو چکا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈیلی یوٹیوب کو استعمال کرتے ہیں بہت دفعہ اپن کرتے ہیں فائیور کو ہم اپن کرتے ہیں یا پھر کوئی بھی ایسی ویب سائٹ جس کو آپ ڈیلی واش کرتے ہیں ڈیلی ویزٹ کرتے ہیں اس کو آپ ایسے گوگل پر جا کر بار بار سرچ کرنا کافی ٹائم کنزیوم کرتا ہے تو یہاں پر ہمیں ہیلپ اوٹ کرتا ہے ایڈ شورٹ کٹ اب فار ایسیمپل مجھے یوٹیوب یہاں پر سرچ بار میں دوننا پڑا لیکن اگر میں یوٹیوب کا یہاں پر شورٹ کٹ کرلوں تو مجھے بار بار گوگل سے جا کر سرچ بار میں یوٹیوب کو سرچ نہیں کرنا پڑے گا اب کیسے ہم کریئٹ کریں گے شورٹ کٹ یوٹیوب کا تو سب سے پہلے میں یہاں پر جو ایڈ شورٹ کٹ ہے جو پلس کا سائن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو میں یہاں پر کلک کروں گا تو آپ کے پاس یہاں پر اپشن آ رہی ہے ایک نیم کی آپ جو بھی شورٹ کٹ کو نام دینا چاہتے ہیں اس کا نیم یہاں پر ٹیپ کرلیں اور نیچے یوٹیوب مانگ رہا ہے تو نیم تو ہم دیں گے اس کو یوٹیوب کا اب سوال یہ ہے کہ یوٹیوب کہاں سے آئے یوٹیوب ایسے بنے گا پہلے ہم یہاں پر یوٹیوب کو اوپن کرتے ہیں ہمارا یہاں پر جو سرچ بار میں آپ کو ایک لنک مل رہا ہے اس لنک کو ہم یوٹیوب بولتے ہیں اب ہمیں یہاں پر یوٹیوب کا یوٹیوب بھی مل گیا ہے تو میں سمپل اس یوٹیوب کو یہاں سے کوپی کر دوں گا اب میں واپس جاتا ہوں اور اگین یہاں ایڈ شورٹ کٹ پہ کلک کرتا ہوں جو یوٹیوب میں نے کوپی کیا ہے اس کو میں یہاں پر پیش کر دیتا ہوں کنٹرول وی اور نیم یہاں پر دے دیتا ہوں یوٹیوب اور اس کے بعد یہاں پر ڈن کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پر یوٹیوب کا شورٹ کٹ آئیکن آ چکا ہے اب مجھے سرچ بار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں سمپل اس پر کلک کروں گا اور یوٹیوب اوپن ہو جائے گا تو یہ ہے ایڈ شورٹ کٹ کا اڈوانٹیج کوئی بھی ایسی سائٹ جس کو ہم ڈیلی ویزرٹ کرتے ہیں یا بار بار اوپن کرتے ہیں اسے ہمیں سرچ بار میں جا کر بار بار اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم اس کا گوگل پر ایک شورٹ کٹ کریں گے اور اس پر ایک کلک پر ہم اس کو اوپن کر سکتے ہیں اب دوستو یہاں پر میں ایک اور آپ کو شورٹ کٹ ایڈ کر کے دکھاؤں گا فائیور کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں فائیور کو بھی ڈیلی یوز کرتا ہوں تو اس کا بھی میں شورٹ کٹ یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں تاکہ مجھے بار بار گوگل کے سرچ بار میں جا کر اس کو اوپن نہ کرنا پڑے تو اس کا کیسے کریں گے سب سے پہلے میں یہاں پر فائیور کو اوپن کر لیتا ہوں اس کا یو آرل لے لیتا ہوں تو یہ دیکھیں فائیور کا پیج اوپن ہو چکا ہے اب جو سرچ بار میں ہمیں لنک مل رہا ہے بیسیکلی یہ یو آرل ہے اس سارے یو آرل کو میں پہلے یہاں سے کوپی کرلوں گا کوپی کے بعد اگین میں گوگل پیج پہ جاؤں گا اور ایڈ شورٹ کٹ پہ کلک کروں گا یہاں پر جو میں نے یو آرل ابھی فائیور کا کوپی کیا ہے اس کو میں پیسٹ کروں گا کنٹرول وی سے اور اس کے بعد یہاں پر اس کو میں نام دے دیتا ہوں شورٹ کٹ کا فائیور اوکے اس کے بعد میں ڈن کر دوں گا تو اب آپ دیکھیں کہ فائیور کا جو آئیکن ہے وہ بھی میرے پاس گوگل پیج پہ آ چکا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ مجھے سمپل اس فائیور کے آئیکن پہ کلک کرنا ہے اور میں ڈریکٹلی اس پیج پہ پہنچ جاؤں گا فائیور کے مجھے سرچ بار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دیکھیں کہ ایک کلک پر میرے پاس وہ سائیڈ اوپن ہو چکی ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ایڈ شورٹ کٹ ہم کیسے بنا سکتے ہیں اور ان کو بنانے کا کیا پرپس ہے ہم بہت ہی آسانی سن کو کریئٹ کر سکتے ہیں اور ہم کسی بھی سائیڈ پہ یا کسی بھی پیج کو ایک کلک پر اوپن کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو دوستو ویڈیو پسند دیئے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ